ٹیم اینڈیا پھر سے چیمپین بن گئی ہے دھونی پھر سے کیپٹن کول بن گئے ہیں فٹا فٹ سے اس میچ کے سکور کارڈ پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے شرلنکا کا سکور کارڈ آپ کو دکھاتے ہیں یہ شرلنکا کا سکور کارڈ ہے یہاں پر سنگکارہ نے 71 رن بنائے تریمانے نے 46 سنوں کی پاری کھیلی جیورد نے 22 سن بنائے جبکہ میتھیو 10 سن بنا کر گئے رویندر جڑے جا نے چار وکٹ نکالے بھونیشور کو دو وکٹ ملے اور یہ بھارت کا سکور کارڈ ہے روہد شرمہ نے 58 رنوں کی یہاں پر پاری کھیلی سب سے زیادہ رن انہوں نے بنائے مہندر سنگھ دھونی نے میچ جتاؤ پاری کھیلی میچ فنیشر کے رول میں ایک دم فٹ بیٹھے 45 رنوں کی پاری کھیلی سریر شہنہ نے 32 سن بنائے دینیش کارتک نے 23 سن بنائے چار وکٹ رنگنا ہے رات کے نام رہے مگر وہ ٹیم کو جیت جو ہے نہیں دلا پائے اور ٹیم انڈیا کی شاندار جیت پر بات کرنے کے لیے نین مونگیا ہمارے ساتھ وڈودرا سے جڑ گیا نین بھائی آپ کا سواگت ہے نین بھائی سب سے پہلا سوال دھونی سے متعلقی آپ سے پوچھوں گا کہ دھونی نے یہاں پر فائنل میں جیت دلائی لگتا ہے کہ وہ فائنل کا انتظار کر رہے تھے عام طور پر خلاڑی چوٹل ہو کے دیش واپس لوٹ آتے ہیں مگر دھونی ٹکے رہے فائنل میں کھیلے درد تھی چوٹ تھی مگر پھر بھی کھیلے اور اس کے بعد دھماکا کر دیا اسی لئے ان کو کپتان بنا گیا ہے کنال بہت بہترین پردشن راہ دھونی کا ان کے پاس جو ایکس فیکٹر ہے جو رسپیکٹ ہے ریسنگ رو میں وہ کریئٹ کرتے وہ کانفیڈنس دیتے بھلے وہ چوٹیل پلیئر تھے ان کو ہیمسونگ میں انجری تھی پر وہ انجری صدر سکتی تھی اسی وجہ سے میرے کہلچہ وہ رکے رہے اگر ان کی ضرورت پڑتی ہے اگر بھارت کی ٹیم فائنل میں پہنچتی ہے ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آویلیبل رہے گے پر پوری طرف فٹ نہیں تھے پھر بھی کھیلے بکھو بھی نبھایا ان کا رول اور شاندار جیت حاصل کے بھارت کے لیے اور یہاں پر ارن لال نے ایک سوال پوچھا کپتان مہندر سنگھ دھونی تے میچ کے بعد کہ لگتا ہے کہ بھگوان کے سب سے فیوریٹ سن ہو آپ مگر انہوں نے بہت چلاکی سے ایک جواب دیا کہ میں ایک اچھا کرکٹر بھی ہوں تو صاف ہے کہ قسمت اپنا رول پلے کرتی ہے مہندر سنگھ دھونی اپنا رول پلے کر رہے ہیں بھگوان ہر کسی کو کسی خوبیا کے ساتھ بھیجتا ہے اس دنیا میں ان کے پاس جو ایکس فیکٹر ہے جو کانفیڈنس ہے وہ زبردست ہے ان کے پاس میرے خیال سے اسی وجہ سے وہ اتنے سارے کامیاب رہے ہیں ان کے علاوہ ان کے پاس بہت ہی اچھا بیسک انسٹنگ ہے جو ایکس فیکٹر کہا جاتا ہے کپٹن کے لیے کرکٹر کے لیے بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں اس سیچویشن کو اور اس کانفیڈنس کو بہار نکالتے ہیں جو انسٹنگ ہوتا ہے ان کو بہار نکالتے ہیں اور ان کو بیک کرتے ہیں وہ بہت بڑی خوبی ہے ان کے لیے دونی کے لیے اسی وجہ سے وہ اتنے سکسیسفل رہے ہیں وہ ڈرتے نہیں کوئی بھی سیچویشن سے ڈرتے نہیں وہ ہیڈ آن لیتے اس سیچویشن کو یہ ایک سوال اور یہاں پر ماہی پر بنتا ہے ہمیشہ آپ دیکھا گیا ہے کہ وہ آخری اوور تک میچز کو لے جاتے ہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ آتن وشواس انہیں خود اپنے آپ پر ہے کہ آخری اوور میں گیندباس دباؤ میں ہوگا اس سمجھ میں بڑے شاٹ کھیلوں گا اس سمجھ میں میچ نکلا تو نکلا نہیں نکلا تو پھر ویسے بھی میچ ہاتھ سے نکلی چکا ہے دیکھیں ان کے پاس وہ ایک جیسے میں بار بار دہرار ان کے پاس جو کانفیڈنس ہے ان کو وہ اس گیم کی اس سیچویشن کی سمجھ بہت جلدی ہو جاتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے کون سے بولر آخری اوور پھیکنے کے لیے آئے گے یا کتنے ایکشپیرنس ان کے پاس بہت زیادہ ایکشپیرنس ہے اس سیچویشن کو سمجھ لیتے اور وہ اپنے سیچویشن کو بیک کرتے اس کانفیڈنس کو بیک کرتے کہ اگر آخری اوور میں دس بارہ رن یا پندرہ رن بھی ہوتے تو میں کر لاؤ گا ان کے پاس وہ کانفیڈنس ہے اسی وجہ سے وہ گیم کو دیرے دیرے آگے لے کے جاتے وکیٹس ہاتھ میں رکھتے اور وہ اپنے آپ کو بیک کرتے اسی وجہ سے ان کو فائدہ ملتا ہے کئی بار نقصان بھی ہوا ہے کئی بار کرٹسزم بھی ہوا ہے کہ وہ شروع سے ہی کیوں آخرم اکھ نہیں کلتے کہ رن ریٹ کیوں بڑھانا چاہتے پر ان کی ایک سوچ ہے ان کی ایک سمجھ ایک گیم کی کہ وہ آخری اوور تک لے کے جانا چاہتے پر ابھی ٹیم میں زیادہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے باقی کے بلے باز بھی وہ ایکسپیرینس کو بکو بھی نبار ہے اس کے دوران وہ رن ریٹ زیادہ ہائے نہیں جس طرح کے کل کے مائچ میں وکیٹس لگاتا ہے گیٹتے رہے ان کو وکیٹس بھی سمبال نہ تھا ان کی وکیٹس کو بھی دھیان میں رکھ کر پندرہ رن آخر میں اور میں آئے اور ان کو بیک کیا ان کی اپوزیشن کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس بولرز کو نہیں ہے اس کا فائدہ ان میں مل سکتا ہے اور وہ انسٹنگ وہ کانفیڈنس کو انہوں نے بیک کیا کل کے مائچ میں